السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو آپ کا میزبان آصیف حاضر خدمت ہے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ لوگوں کو ایک انتہائی انفارمیٹی بات بتانے جا رہا ہوں آج سے پانچ مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اک اور اکی کے فرق کے بارے میں پہلے تو ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دوں گا آپ اس کو واش کر لیجئے گا فائم منتھ اگو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا تو تب میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ تھے وہ اکسیرگری اور کیمیگری کے مطلق اتنا نہیں جانتے تھے تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اک کیا ہوتا ہے یعنی اس کو کلو ٹرابس بھی بولا جاتا ہے اس کو مدار بھی بولا جاتا ہے اکی کیا ہوتا ہے دونوں کی پہچان ایک عام آدمی ایک پبلک ایک کومن انسان اگر اس کی پہچان کرنا چاہے حکیم تو کر سکتا ہے ایک عام انسان کے لیے اس کی کیا پہچان ہے وہ میں نے بہت واضح طریقے سے بتائی اس کو زمین سے نکالنے کا طریقہ میں نے بہت واضح طریقے سے بتایا اور آج ایک ایسی انفارمیٹیو ایک حرب ایک ایسا پلانٹ آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں وہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک درخت ایسا ہے کہ جس کا پھل ایک تولہ اس کا پانی ایک کلو کلی کا جو پانی ہے وہ خوش کرتا ہے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ سر کیا وہ تعمے کو بھی خوش کرتا ہے تو یار کبھی کبھی سنس کا استعمال کرنا چاہیے دیکھو یہ دونوں اپوزیشن کام ہیں ایک کلی جو ہے وہ نرم میٹل ہے اس کو پانی اس کو ایسا ایسا کرے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کرنا ہے ہم نے اور اس کو ہارڈ فارم میں ہم نے کنورٹ کر دینا ہے اور اس کی دوسری جانب جب ہم کپر کی طرف جاتے ہیں تو وہ سو ہارڈ ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے نرم کرنا ہوتا ہے تو دونوں کے لیے جو میڈیسن ہوتی ہیں دونوں کے لیے جو دعائی ہے دونوں کے لیے جو ہماری پرڈکٹ ہے یہ الگ الگ ہوگی کیونکہ ایک دعا نرم چیز کو سخت حالت میں لارہی ہے اور کوپر کو ہم نے نرم حالت میں تھوڑا لانا ہے قدرے تو دونوں میں فرق ہے تو یہ ایک ایسا پھل جس کا ایک دولہ پانی ایک کلو کلی کا پانی خوش کرتا ہے اور اس کو نکرہ میں تبدیل کرتا ہے ایک انتہائی نجاب اور انفارمیٹیو انفارمیشن یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی آج اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات میں نے کی اک اور اکی کے بارے میں اس کا جو پانی ہے وہ بھی منوں کی تعداد میں ایسا پوسیبل نہیں ہوتا اس پہ کچھ عمل کرنا پڑتا ہے کیا کسی کا جو ڈائریکٹ پانی کام کرتا ہے اس کے لیے بہت سے تجربات اور بہت سے ایکسپیریمنٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اس کا پانی بھی کلی کو خوش کرتا ہے اس پھل کا پانی بھی کلی کو خوش کرتا ہے قدرت کی یہ دو چیزیں ہیں جن سے ہم کام لیتے ہیں آج تک جتنی اک سیر گری ہوئی ہے جتنی کیمیا گری آپ لوگوں نے کی ہے یا آپ لوگوں نے سنی ہے وہ آپ نے سونا چاندی کلی جیست ان چیزوں پہ کی کیا کبھی آئرن کا استعمال کیا کیا کبھی آئرن سے سونا بنایا کیا کبھی آئرن سے گولڈ بنایا کیا یہ آئرن سے گولڈ بنتا ہے یہ باتیں بھی آج آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے کہ آئرن سے بھی گولڈ بنتا ہے یہ بڑی ایک عجیب سی میں نے بات آپ لوگ کے ساتھ کر دی اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی ہی بنتا ہے تو پپیتا کا نام پیارے ویورز آپ لوگوں نے سنا ہوگا پپیتا سبز لینے آپ نے دنیا میں ایک یہ نایاب پودا ہے اور جن کے ہاں یہ پایا جاتا ہے وہ خوش نصیب ہیں ہاں ان کو علم نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے اگر ان کو علم ہے جس سے کچھ بوٹی ایسی ہوتی ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہم ان کو پاؤں تلے روند رہی ہوتے ہیں حالانکہ وہ کروڑوں کی ہوتی ہیں ارنڈ ہے بوفلی ہے سنخابلی ہے اندرانی ہے ان کو ہم پاؤں تلے روند رہی ہوتے ہیں اگر ان کے فائد کا ہمیں آڑیا ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ ہم انس کی تعریفیں کر کر کے نہ تھکیں تو سبز پپیتہ آپ نے پیارے بیورس تلاش کرنا ہے پپیتہ بھی لینا ہے تو کون سا سبز یاد رکھنا سبز پپیتہ لینا ہے اور اس کا پھل بھی کیا لینا ہے سبز لینا ہے یعنی سبز وہ ابھی کچھا ہوگا پک بھی جائے تو وہ سبز رہے اگر اس کا کلر چیج ہو رہے تو وہ آپ کے کام سے اوبر ہو چکا ہے آپ کے متعلقہ وہ نہیں رہا پہلی بات تو یہ ہے سبز پپیتہ اور اس کے اوپر سبز پپیتے کے اوپر جو پھل ہے وہ بھی سبز ہو اس کو آپ لوگوں نے لینا ہے اور اس کا پیارے بیورس آپ نے پانی نکالنا ہے اس پھل کا نہ کہ پپیتہ کے پتوں کا نہ کہ پپیتہ کی جڑوں کا نہ کہ پپیتہ کی شاکھوں کا یعنی نہ سٹیم کا نہ اس کا روٹ کا نہ اس کے شورس کا نہ اس کے فلارس کا ایسا سین نہیں ہے only only and only fruit صرف اور صرف اس کے پھل کا وہ بھی گرین پھل سبز ہے بھی اس کا آپ لوگوں نے پانی نکالنا ہے پہلا کام یہ ہے ادھر اکی اکی کے نہ پتے کا پانی چاہیے نہ اس کے فلاور کا پانی چاہیے پھولوں کا نہ اس کے شوٹ کا پانی چاہیے نہ اس کے سٹم یعنی تنے کا پانی چاہیے نہ اس کی روٹ کے اندر ایک گٹڑی ہوتی ہے روٹ جڑ میں اس جڑ سے پانی نکالنا ہے جو اندر جڑ میں ایک اتنی سی گٹوری سی ہوتی موٹی سی چکلی بھی بولے تھا مختلف نام ہوتے اس کے اس کا پانی آپ نے نکالنا ہے ادھر پپیتے کی نہ جڑ نہ اس کا سٹم تنہ نہ اس کی شاخیں نہ اس کے پتے صرف پھل کو لینا ہے اور پھل بھی وہ ہو جو سبز ہو اس کا پانی لینا ہے پیارے ویورس قدرت خدا کی ہے دونوں کا کام سیم ہے وہ بھی کلی کے پانی کو خوش کرتا ہے اور سبز پپیتے کا سبز پپیتے کا سبز جو پھل ہے یہ بھی کلی کے پانی کو خوش کرتا ہے اس کا پانی ایک دولہ ایک کلو کلی کے پانی کو خوش کرتا ہے اور یہ انتہائی نایاب اور انفارمیٹی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگ کے سامنے ہدیہ کر دی اور اس کو میں نے رکھ دیا اب صورتحال یہ ہے کہ جن کے ہاں یہ پپیتہ سبز ہے وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں بھٹ یہ ملتا بہت تھوڑا سا مشکل سے ہے لیکن پوری برسگیر میں آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے عام چیز ہے تو یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور تلاش کریں گے اور اس سے ضرور بنائیں گے یہ ایک انتہائی انفارمیٹی بات تھی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو لوہے سے سونا بنانے کا ایک طریقہ بتاؤں گا اور ایک انفارمیشن دوں گا یہ وہ انفارمیشن ہیں جو بزرگوں کی آزمودہ ہیں اور لوگوں نے اس پہ تجربات کیا ہیں بٹ ہمیں یہ ملتی نہیں ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوہے سے کیسے سونا بنتا ہے یہ آپ کو ایک مثال کے ساتھ وضاحت کروں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے میز بان کو اجازت دیں